اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو انٹرمیڈیٹ اورگیزویشن کے بعد پاکستان کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آخر تک ویڈیو دیکھے گا مکمل گائیڈ لائن ملے گی آپ کو اس کے اندر اور وہ لوگ جو اس چینل پہ آج نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ اس طرح کی تمام امپورٹنٹ ویڈیوز انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں چلنجیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہم بتائیں گے کہ کونسی یونیورسٹیز اور کونسی اکالجز ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے پینل پہ ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے ریکرگنائزڈ ہیں اور کون سے ادارے جو ہیں وہ فیک ہیں illegal ہیں جہاں پہ ایڈیوکیشن لینے کے بعد آپ کو پچھتا آنا پڑے گا دیکھیں جی آپ نے یہاں آنا ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ ہے اس کے اندر ریکرگنائز انسٹویشن کی یہ ٹاپک ہے یہاں پہ ریکرگنائز یونیورسٹیز ڈگری آوارڈنگ انسٹویشن آپ پہ کلک کریں گے آپ اس پہ دیکھیں جناب یہاں ہمارے پاس ٹوٹل پاکستان میں موجود ایچی سی ریکرگنائز یونیورسٹیز ڈگری آوارڈنگ انسٹویشن پاکستان کے ٹوٹل دو سو چھے ریزلٹس نکلے ہیں دو سو چھے یونیورسٹیز ان کے آگے مختلف کیمپسیز ہوں گے دو سو چھے یونیورسٹیز ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ فیلٹر ویو بھی ہے آپ اپنے شہر کے مطابق اپنے شہر کے مطابق اپنے ڈگری کے مطابق بھی سیلک کر سکتے ہیں یہاں سب سے پہلا فیلٹر ہے پرائیوٹ ہے یا پبلک ہے پرائیوٹ سیلک کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں چارٹ اگر پرائیوٹ ہے تو ایٹی ٹو ہے ٹوٹل کریں گے ساری کریں گے تو دو سو چھے آ جائیں گی ہم یہاں پرائیوٹ کریں گے پہلا فیلٹر لگ جائے گا ایٹی ٹو پھر ہم سیلک کرتے ہیں جی جو یونیورسٹیز کی صوبے سے یا پاکستان سے ریجسٹرڈ ہیں ہم یہاں کرتے ہیں جی گورمٹ آف پنجاب یہاں پہ فیلٹر کریں گے تو صرف چھبیس ریزلٹ رہ جائیں گے آپ اپنے قریب بھی یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں مطلب آپ اپنے علاقے کے رہزنی کتنی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے سیلک کر سکتے ہیں جنرل جو کریں گے تو وہ اس کے مطابق ریزلٹ آ جائیں گے پچیس رہ جائیں گے پیچھے آپ سیلک کرتے ہیں کہ مجھے لاہور میں چاہیں گے صرف لاہور کے اندر آپ کو چاہیے جی تو یہاں ہم لاہور سیلک کر لیں گے تو آپ کا اور ریزلٹ جو ہے وہ قریب تین ہو جائے گا دیکھیں آپ اس میں نہیں آ رہی جنرل میں نہیں آ رہی یہاں پہ آپ صوبہ سیلک کریں گے پاکستان سے آپ کے پجاب ہے یہاں پہ آپ آل کر لیں سیٹیز آل کر لیں یا لاہور ہے تو پھر آل کر لیں پنجاب کے اندر آل کریں گے اور یہاں پہ آپ جنرل لے لیں کوئی بھی فلٹر لگائیں گے تو آپ کے پاس سارا جو ہے وہ فلٹریشن کر کے سارا آپ کو وہ ریزلٹ دے دے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ واپس کلے جاتے ہیں یہاں پہ تاکہ تمام یونیورسٹس کو دیکھ سکیں یہ آپ کے پاس ریزلٹس آ گئے ہیں یہ آپ یہاں پہ فلٹر کر کے وہ تمام یونیورسٹس کا سٹیٹ ٹیس ان کی ویب سائٹس پہ جاسکے ان کی پورے فیس سٹرکچرز اور ان کے ایڈمیشن ٹائمز دیکھ سکتے یونیورسٹی کے پورے لسٹ یہاں موجود ہے ٹھیک ہے چی یہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں وہ ادارے جو الیگل ہیں یا فک اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ آپ کے پاس جناب ہم چلتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں گے یہاں جناب آپ کے پاس آجے گا اس کے اندر ہے جناب ریکنائز کیمپس بھی آگے دیئے گے یہاں کلک کر کے پر کیمپسز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ فارن کلابریشن اسٹویشن یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ادارے آپ کے سامنے آجیں گے جو ادارے جناب باہر کی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کے اندر وہ لانچ ہوئی ہیں اور اپنا گام کر رہی ہیں یہ کچھ ایشیا پیسیفک انسٹویٹ آف انفرمیشن ٹکنالوجی ہے کراچی بے کام کر رہے ہیں اس کے بعد جناب آپ کے پاس ہے ایڈ ایکسل لندن اگزامینیشن سینٹر ہے پھر مینجمنٹ ڈیویلپنٹ اسٹویشن ایم ڈی آئی پاکستان ہے اس کے بعد جناب ایسی سی ای یوکے پاکستان چپٹر ہے اس کے بعد جناب کالج آف اکاونٹنگ اینڈ مینیمنٹ سائنسز سیمز ہے اس کے بعد جناب آپ کے پاس روٹس کالج انٹرنیشنل ہے نائکاون انسٹویشن پاکستان ہے کانفیڈ سکول اف پرفیشنل سٹڈیز ہے یہ وہ تمام ادارے ہیں میں ایسا کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکیں اس کے آگے پوری ڈیٹیل وہ کیا کیا کروا رہے ہیں پوری ڈیٹیل یہاں دیوئی یہ وہ غیر ملک کی ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور یہاں سے بھی آپ ان کی مکمل گائی لائن لے سکتے ہیں اور اس میں بھی اپنا ایڈمیشن جمع کروا سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی اور ایڈیوکیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ ٹوپک ہے ہمارا ہم چلتے ہیں جناب وہ ادارے جو پاکستان میں ایلیگل ہیں فیک ہیں جہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کو صرف پچتانہ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یہ ہے جی یہ لسٹ لگی ہوئی ایلیگل فیک انسٹویشن لسٹ اف ایلیگل اینڈ فیک انسٹویشن پہ آپ کلک کریں گے آپ سامنے ایک لسٹ کل جائے گی یہ لسٹ ہے جی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں وہ تمام ادارے لسٹ بائز آپ کے پاس موجود ہیں میں آہستہ آہستہ اس کو کرتا جاتا ہوں آپ اس کو رکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ادارے ہیں جناب جو ایلیگل ہیں اور یہاں پہ ایڈمیشن لینا آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب بہت سے کالجز ہیں جو مختلف جگہوں پر موجود تھے اور آج ان کا ختم ہو چکے ہیں لیکن کچھ طرحیں فیکلی چل رہے ہیں تو آپ ذرا ان سے گریس کیجئے گا جب بھی اپنے ایڈمیشن لینا ہے نئی کلاسیس کے اندر ایڈمیشن لینا ہے بڑے خواب ہوتے ہیں انسان کے کہ میں نئی کالج میں جا رہا ہوں نئی ایڈمیسٹی میں جا رہا ہوں انسان اتنے خواب لے کے آتا ہے لیکن جب یہ لوگ اس طرح کے فراڈی ہے جب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے سارے مستقبل پر پانی پھیر دیتے ہیں یہ ہیں جی یہ پہلے تو تھے آپ کے پاس پنجاب کے اس کے بعد سندھ کے جو ادارے ہیں وہ شروع ہو گئے یہ سارے ادارے جو ہیں وہ فیک ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو بچوں کے تعلیمی کیریئر کے اوپر ایک بین لگا دیتے ہیں اس کے بعد عزاز زمو کشمیر کے ادارے ہیں اس کے بعد یہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ایسے ادارے چل رہے ہیں اور لاس پیہ جی لسٹ اف الیگل فیک سٹوشن اف فیڈل کپٹل جو فیڈل لیول پر کام کر رہے ہیں یہ وہ ادارے ہیں یہ ادارے ہیں آپ ان کو مزید دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کیڈر میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ نے ان کو وزٹ کر لینا ہے اچھا طریقہ ایسے اس کا لنک میں آپ کو رسکشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کی پوری لسٹ دیکھ سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں بہت سی دعوں کے ساتھ بیسٹ اف لکھ اللہ تعالیٰ آپ کے حامل آسر ہو اور اس طرح کے مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ دیا گیا بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفیکشن کو آن کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کو اس چینل کے اوپر کومس ایڈوکیشن کے تمام لیکچرز آئیکم اور بی کم کے تمام لیکچرز ملیں گے آپ ابھی بھی موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں تمام لیکچرز اپلوڈ کیا جائیں گے جو جو لوگ کومس ایڈوکیشن میں انٹرسٹڈ ہیں یا پڑھ رہے آئیکم بی کم کر رہے ہیں وہ لوگ اس چینل پہ آئیں انشاءاللہ ان کی مکمل تشنگی ہوگی اور تمام کسپ کسک نالج پر وائٹ کیا جائے گا انفرمیشن تو ملتی رہیں گی لیکن نالج اور سٹڈی بھی یہاں پہ ہو گئی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بیس تفلک اسلام علیکوہ ورحمت اللہ وبرکاتہ